محمد رفیص صاحب جو آج بھی ہمارے دلوں کو برما رہے ہیں جب کبھی خوشی کا موقع آتا ہے غم کا موقع آتا ہے یا کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے تو رفیص صاحب کا کوئی نہ کوئی گیت ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے گوئے رفیص صاحب ایک ایسا نام ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے سانسوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب رفیص صاحب کے فالورز کی ان کے شہدائیوں کی ان کے بھتوں کی بات آتی ہے تو ایک نام جو بہت ہی پرامینٹ طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے امیش مکیجا جی کا امیش مکیجا جی آج ہمارے ساتھ ہیں اور آج ان کی خاص انویٹیشن پر میں خاص طور سے امیش جی کے پاس آیا ہوں اور یہ جو میں شوٹ کر رہا ہوں اس وقت جو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اسی رفیص صاحب کی کمرے سے جہاں پر رفیص صاحب کی یہ چیزیں ہیں ہاں پر امیش بہنے بڑی محبت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ساتھ بڑی ہی شردہ کے ساتھ سجائی ہوئی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں اندر آیا تو آتی کے ساتھ میں آج جس طرح سے رفیص صاحب کے چاہنے والوں نے استقبال کیا میں اُن میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا لیکن وہ سارے لوگ رفیص صاحب کے حوالے سے مجھے جانتے تھے اور ان لوگوں نے جو محبتیں مجھے دی ہیں یہ سارا احزاز رفیص صاحب کا ہے اور امیش بھی چونکہ میں آپ کے گھر میں صرف ہی مندر میں موجود ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں آپ سے دو شار باتیں رفیص صاحب کے حوالے سے کروں کیونکہ جب کبھی رفیص صاحب کے چاہنے والوں کی بات آتی ہے تو آپ کا نام تو سب سے پہلے نظر آتا ہے تو یہ آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے کہ رفیص صاحب کے نام پر ایک ہی چھوٹا سا مندر بنا دیا جائے سب کو جائے رفیص صاحب آئیڈیا کی بات بھی نہیں تھی نہ میری سوٹ تھی یہ بس جیسے بولتے ہیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا محبت ہو جانے کے بات پتہ چلتا ہے تو بس میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے گھر میں رفیص صاحب کے گانے چلتے تھے بڑے بھائی سب چلاتے تھے گانے میں بھی سنتا تھا کبھی بھوڑ بھی ہوتا تھا پھر ایک بار میرے بھائی بھینو جو اور سوریش نے مجھے بٹھا کے بتایا کہ بھائی گانا مت سن آواز سن بس وہ جو بات ان کی تھی وہ تو ابھی شاید سنتے بھی نہیں ہوں گے سنتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد میں صرف اور صرف رفیص صاحب کو سنتا ہوں پھر جیسے سننے کے بعد رفیص صاحب کو میں نے جیسے ایک آتما ساتھ جیسا ہو گیا اور پھر جیسے معلوم پڑا کہ جیسے 31 جولا 1980 کہ ایک ساتھ دو سورج دوبے دے ایک روچ کی طرح اور ایک اچھا رکھ ایسے جسپانی روپ سے رفیص صاحب کہے ہیں روانی روپ سے تو سب کے اندر ہی ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں ہر گانے میں موجود ہیں ہر جو صرفین میں موجود ہیں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ رفیص صاحب کو گانا رفیص صاحب سے محبت کرنا پاکی دی بھی چاہیے اس کے اندر بلکل بلکل یعنی آپ کی یہ اگر نیت صاف ہے سچی ہے تو یہ چلے ہی آئیں گے بے شک چلے آئیں گے یہ جو آپ رفیص صاحب کا مندر دیکھ رہے ہیں وہ پوری فیملی کا مجھے سپورٹ ہے میں نے جیسے بتایا کہ آج رفیص صاحب کو پردہ کی ہوئے فورٹی فور ایئرز ہو گئے اور اس مندر کو جو یہ میں دو دن جو ہم سیلیبیٹ کرتے ہیں اس کو بھی فورٹی فور ایپیزوڈ جس کو بول سکتے ہیں ایک اتفاق ہے بہت اتفاق ہے رو لیجے کہہ لیجے کیونکہ ان کے لیے کچھ آنکھیں جو ہیں وہ آسویں سے روتی ہیں لیکن ایسے ہزاروں دل ہیں جو جن کا دل روتا ہے جو رفیص صاحب کو یاد کرتے ہیں جب بھی کوئی موقع آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کے جذبے کا کوئی بھی ایسا رنگ نہیں ہے ایموشنز کا کوئی بھی ایسا رنگ نہیں ہے جس پہ رفیص صاحب کا کوئی گیت نہ ہو ایک بچے کی پیدائش سے لے کر جب ایک آدمی شمشان تک جاتا ہے قبر تک جاتا ہے اس درمیان جو زندگی کے منزل ہیں ہر رستے کے لیے ہر منزل کے لیے رفیص صاحب پہ کوئی نہ کوئی گیت موجود ہے تو رفیص صاحب جیسا میں نے کہا کہ یہ ہماری سانسوں میں بستے ہیں اور بڑا مشکل ہے کہ رفیص صاحب سے ہٹ کے کوئی سوچا جائے جہاں تک ان کی فنکاری کا تعلق ہے کیونکہ رفیص صاحب کی زندگی کے دو پہلو تھے ایک جنہیں ہم فنکار کی حیثت سے جانتے ہیں محمد رفید گریٹ سنگر دوسرے وہ جو ایک ان کی شخصیت تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ رفیص صاحب نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری وہ ایک ایسی زندگی تھی کہ کسی صوفی کی ہو سکتی ہے کسی سادھو کی ہو سکتی ہے یہ جو اپنے گانوں کے ذریعہ ہی محبتیں بات رہا تھا امن کا پیغام دے رہا تھا دلوں کو جوڑو رہا تھا کیونکہ ساری زندگی رفیص صاحب نے یہی کیا اور فلم انڈسٹری میں اتنے برسوں تک رہنے کے باوجود یہ پہلی اور واحد شخص دیا تھے کہ جن کے نام کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی کنٹروورسی کوئی بدنامی کوئی ایسے نیگٹیوٹی ہوئی نہیں اور ایک بات میں بتاؤں کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَتَعْزُ وَمَنْتَشَا وَتَذِلُ وَمَنْتَشَا خدا جی سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے خدا جی سے چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے اور اللہ نے رفیص صاحب کو ایک ایسی عزت دی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ یہ عزت تو کسی اور کو نہیں ملی کہ رفی صاحب کے نام کے ساتھ صاحب یہ ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں ہمارے موزے صرف رفی نکلتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی رفی کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے ہم اسے ٹوگ دیتے ہیں اور جب رفی صاحب کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کا یہ نام مکمل ہو گیا تو صاحب کہنا یا جی کہنا یہ تو رسپیکٹ کا پرتیک ہوتا ہے عزت دینے کا پرتیک ہوتا ہے تو رفی صاحب کی شخصیت وہ تھی کہ جن کا نام آتے ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو رفی صاحب کو ڈی موریل کرنے کی کوشش کرتے رہے یا ان سے دوری بنانے کی کوشش کرتے رہے یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے وہ بھی جب رفی صاحب کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں رفی صاحب تو رفی صاحب کی اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے اور امیج بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلائیا میں آپ کس مندر میں آیا میں چاہوں گا کہ ایک بار رفی صاحب کی یہ جو ٹائی یہاں رکھی ہے یہ اور اس خوبصورت سے مندر کی ایک ویڈیو آپ بنا لیں سب سے بڑی خوبصورت تو چیز یہ ہے رفید آپ کا اندکہ چاشمہ جو میرے گاہ دے رفید آپ کا ایک بھی فوٹو بھی نہیں ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے مجھے دیا یہ بہت قیمتی ہے اور دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرنے والا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں نے کبھی بھی نہ تو دیکھا ہوگا نہ تو سنا ہوگا ایچ ایم بی کمپنی ایک بار رفی صاحب کے بارے میں ان کے سیٹ سانگز کا ایک الپی شائع کر رہی تھی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب الپی جو تھا وہ سیٹ سانگز کا تھا تو اس پر کبر پر جو تصویر آنی تھی وہ بھی غمزدہ سی سیٹ سی آنی تھی لیکن ایچ ایم بی کی پوری سٹوڈیو میں ان کے پاس ان کے کلیکشن میں رفی صاحب کی ایک بھی ایسی تصویر نہیں تھی جو اداس ہو جو غمزدہ ہو یہ جو ایک ایٹرنل مسکرہت ان کے چہرے پہ کھلتی تھی یہ آخری دم تک ان کے چہرے پہ قائم رہی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل آخری انتیم سمجھ جب ان کا روح ان کے جسم سے پرواز کر گیا اس وقت بھی وہ تصویر آپ دیکھیں تو رفی صاحب کی ہونٹوں پہ آپ کا ایک ہلکی سی مسکرہت نظر آئی گی اس دنیا سے جاتے جاتے بھی وہ لوگوں کو ہسنے کا مسکرانے کا ایک سبق دے گئے اور میں جو چیز آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں وہ خاص چیز اس لیے ہے کہ آپ نے کسی بھی تصویر میں رفی صاحب کو آج تک چشمے میں نہیں دیکھا ہوگا کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا لیکن آج میں آپ کے سامنے رفی صاحب کے اس چشمے کو دکھا رہا ہوں کہ جو امیش بھائی کو خاص طور سے توفے کے طور پہ ان کے گھر والوں کے طرف سے یہ دیا گیا یہ ہے رفی صاحب کا وہ چشمہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمبان تو کسی اور کو نہیں ملا اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ رفی صاحب کے چشمے کو لوں کیونکہ رفی صاحب کے ہال آف فیم کی چیزیں تو آپ لوگوں نے اکثر و بشتر دیکھی ہوگی میں نے کل بھی ایک ویڈیو پیش کیا لیکن یہ جو چیز ہے یہ اپنے آپ میں بلکل انو کی چیز ہے اور ساتھ ہی ساتھ رفی صاحب کا یہ ٹائی ان کی پرسنل دو دوسر ٹائی جو رفی صاحب بڑے شوق سے اسے پہنا کرتے تھے یہ ان کی فیورٹ ٹائی ہے اور میں شکریہ ادا کروں گا رفی صاحب کے گھر والوں کا پرویز بھائی اور ان کے شاہد بھائی بھوڑا کا کہ جنہوں نے یہ خوبصورت اور قیمتی اور بلکل سینے سے لگا کے رکھنے والے جو چیز تھی اسے انہوں نے امیش صاحب کی محبت کو دیکھتے ہوئے ان کے حوالے کر دی یعنی کہ اپنے جگر کا ایک ٹکڑا انہوں نے امیش بھائی کے حوالے کر دی یہ جو جاویز بینی چشمہ جو دکھایا ہے رفی صاحب کی رفی صاحب کی عمر ایسے تو رفی صاحب تو جب تک چاند سورج رہیں گے تب تک رفی صاحب رہیں گے لیکن ایک حقیقت بھی ہے جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے بلکل تو رفی صاحب کی عمر تھی پچپن برس سات میں نے سات دن اور میرے کال سے سولہ کا لگ بلکل صحیح تو جب رفی صاحب پچاس برس کے تھے کہ بان برس کے تھے تب رفی صاحب نے چشمہ بنوایا تھا اور رفی صاحب کی جو بڑی بیٹی ہے جس کو میں آپا بولتا ہوں نیسری نیپا اور مہراج جیزی انہوں نے مجھے یہ چشمہ خاص جب میں بومبے گیا تھا میرے بڑے کے بعد وہ بڑے میں اتفاق سے میرے بڑے میں نہیں آسکے تھے ان کی ٹکڑ بھی نکلی ہوئی تھی سب بندوں بس کیا تھا لیکن جیزا جی تھوڑے نہ تندرستے تو نہ آسکے تو میں پھر بڑے کے بعد ملنے گیا تو اس موقع پہ رفی صاحب کی جو بڑی بیٹی ہے آپ نیسری نیپا نے مجھے یہ چشمہ جس کو میں حدیعہ بول سکتا ہوں انڈیا میں بڑی بیٹی نیسری نیپا کہلائیں گے لیکن دراصل جو ان کی بڑی بیٹی ہے وہ پرلین ہے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں دو بیٹی ہیں تو دو بیٹیوں سے ہم جو باباستہ بات کریں تو بڑی بیٹی ہیں اور یہ جو ہے یہ رفی صاحب کا دوسرا یہ بھی ایک ٹائی جو رفی صاحب واپی شوق سے پینا کرتے تھے یہ بہت درلپ چیز ہے یہ رفی صاحب کا سنے میزی سن یونین کار مدراز جب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مدراز کے اندر ایک انہوں نے یونین والوں نے ایک نیا رون نکالا تھا کہ جو میمبر ہوگا جو میمبر ہوگا وہ ہی یہاں پہ آگے گا سکتا ہے بند کرنا بند کرنا دراصل یہ جو بیک گراؤنڈ کی آوازیں آپ لوگ سن رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک محفیل ہے رفیانس کی رفی صاحب کے چاہنے والے نا جانے کہاں کہاں سے آج اس مندر کی درشن کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ اپنے شردہ کے پھول چڑھا رہے ہیں رفی صاحب کے نبموں کو گا کر تو دوسری طرف ہال میں چونکہ وہ لوگ گا رہے ہیں تو وہ آوازیں بھی تھوڑی تھوڑی یہاں پہ آ جا رہی ہیں تو بہت ہمارے ساتھ بوروں کی جیگہ اور یہ جو بہت ہی خاصل خاص چیز ایک اور میں آپ کے جس کے بارے میں ہمارے عمیش بھائی نے بتایا آج رفی صاحب کے اس مندر میں کھڑے ہو کر میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں دکھائی ہیں جو کہ جن کو دیکھنا رفی صاحب کے چاہنے والوں کے لیے ایک سپنے کی حیثت رکھتا ہے اور اس معاملے میں ہمارے عمیش بھائی تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ وہ دولت وہ خزانہ ان کے پاس موجود ہے میں نے آپ کو دکھایا یہ وہ ٹائی رفی صاحب کی ذاتی وصرف میں جو ٹائی تھی یہ اور یہ ایک دوسرا ٹائی ہے میں چاہوں گا کہ میں اسے بھی ذرا کھول کر یہ آپ لوگوں کو دکھا دوں بنا پھر آپ کہیں گے جعبید بھائی ایک تو آپ نے کھول کر دکھایا دوسرا آپ نے کھول کر نہیں دکھایا تو اس ٹائی میں آپ نے رفی صاحب کی اکثر تصویر دیکھی ہو یہ ٹائی ہے اس ٹائی کو وہ بہت پسند کرتے تھے اور اپنے لیے وہ لکی مانتے تھے اور جب کبھی شوز وغیرہ میں جاتے تھے خاص طور سے عبروٹ کے شو میں تو اس ٹائی کو استعمال کرتے تھے اور ساتھی ساتھ ایک اور بہت ہی چھوٹی سی لیکن بہت خاص چیز وغیرہ بتائیے اس بارے میں یہ رفی صاحب کا کارڈ ہے سینے میوزیشن یونین مدراز اس سمیہ پہ ایسے سننے میں آتا ہے ابھی کیا حقیقت ہے وہ تو خدا ہی جانے لیکن ایسے بولا جاتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے یونین بنے تھی کہ جو بھی اس یونین میں اگر میمبر ہوگا وہ ہی آکے وہاں گانا گا سکتا ہے تو یہ جب میرے کہلتے فلم آئی تھی میں چھپ رہا ہوں گی اس سے میں یہ میمبر شپ رفی صاحب نے لیا تھا اور وہاں پہ ہم کو جیسے بھی مدراز رفی صاحب مدراز بھی اکثر ریکوڈنگ کرنے جایا کرتے تھے بہت سی فلم ہیں جس میں رفی صاحب نے مدراز میں بھی ریکوڈنگ کی ہے تو یہ وہی کارڈ ہے جس میں سینے میوزیشن یونین کا کارڈ ہے میمبر شپ کارڈ ہے یہ بہت درلب ہے اور میں تو اپنے آپ کو بہت نصیدہ سمجھتا ہوں کہ بھئی جو صرف ہے ہی ایک پیس کو اس مندر میں رفی صاحب کی پوری فیملی نے مجھے دیا ہے میں پوری رفی صاحب کی پوری فیملی کا تیہ دل سے شکریہ آدھا کروں گا میں جتنا ان کا احسان مانو اتنا کم ہے پوری رفی صاحب کی فیملی کو احمد فیملی کو اور رفی بہملی کو میری طرف سے بہت 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 امن امن تو آپ لوگوں نے دیکھا امیش بھائی کے پاس یہ ٹائے اور یہ کارڈا اور یہ چشمے کے روپ میں ایک ایسا خزانہ ہے کہ یہ خزانہ اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمارے امیش بھائی کو دوسروں سے بہت بلند کر دیتی ہیں اور امیش بھائی میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو آجہاں پر ختم کروں ہم جتنے بھی رفی انز ہیں ایک بار رفی صاحب کے لیے ہم سب دعا کریں قائم رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ یہ سنگیت کی دنیا قائم ہے اور دنیا قائم اور رفی صاحب کے چاہنے بارے موجود ہیں ہمیشہ ان کا نام اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا زندہ جعبید رہے گا ہمیشہ سے رہے گا رفی صاحب اپنے معافی چاہوں گا رفی صاحب اپنے جو ہستاک شرن ہیں وہ ہواوں میں فضاؤں میں پہاڑوں میں جھرنوں میں سب جگہ آپ نے ہستاک شرن اپنی سلمیچر کر کے ہی گئے ہیں جہاں بھی جائیں گے ہم رفی صاحب کو پائیں گے ایک گانہ ہے رفی صاحب کا بہت درلپ ہے چھوڑ دروہ جگہ تم جہاں جاؤ گے مجھ کو بھی وہیں پاؤ گے بچ کے اب میری نگاہوں سے کہاں جاؤ گے یہ رفی صاحب نے خات ہم رفی صاحب کے لیے ہی گئے ہیں اور ایک فلم آئی تھی جو اس میں وانس مگرجو جی کا سنگیت تھا آج کے ہمارے شان کے فادر خوشبو ہوں میں بھول نہیں ہوں جو مرجاؤں گا جب جب موسم لہرائے گا میں آ جاؤں گا تو جب جب یادوں کا موسم لہراتا ہے رفی صاحب آ جاتے ہیں اور آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں رفی صاحب ہمارے ساتھ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کی یاد میں اتنی خوبصورت محفیل جو ہے یہ سجائی ہے تو بس ہم یہی دعا کریں کہ اب رفی صاحب جہاں بھی ہیں اوپر والا انہیں بس ان کی روح کو ان کی آتما کو شانتی دے اور جنت الفردوس میجے کہاتا کریں بس یہی کہہ کہ میں اپنی بات کو آج یہاں ختم کروں گا سموں کو میرا نمسکر خلاح فرس جائے رفی صاحب